ہم چیزوں میں مذہب کو لے آتے ہیں حالانکہ آپ دیکھیں حالانکہ آپ دیکھیں اب دیکھیں میں سب سے بڑا پوائنٹ دینے لگا ہوں مجودہ دور میں مجودہ دور میں اتنی کانفرنسیں ہوئی ہیں پوری دنیا میں اتنی کانفرنس ہوئی ہیں مسلم ممالک میں لیکن مسلم ممالک میں صلاح سوائی کواب کون کروا رہا ہے چائنا کروا رہا ہے انڈیا جو ہے بہت بڑا ملک ہے اور وہ اکانومی اس بھی بہت مضبوط ہے آپ دیکھیں وہ دنیا کی بڑی پانچویں معیشہ تھا اور وہ تیسری بننے جا رہی ہے تو ظاہر ہے وہ تو اپنا وہ اپنے جس میں ان کے ملکہ مفاد ہوتا ہے وہ انہی پالسیوں کو دیکھتے ہیں انہی پالسیوں کو فالو کرتے ہیں پانچویں بڑی کانومی کیا وہ شروع سے ہی تھے نہیں نہیں وہ بھی گئے وہ بھی گئے ہیں اٹھاسی میں ایک دفعہ آئی ایم ایف کے پاس اٹھائیس تن سونا انہوں نے گریوی رکھوا کے اس کے بعد انہوں نے آئی ٹی سیکٹر کو اتنا زیادہ پرموڈ کیا ہے کہ وہ دوبارہ گئے ہی نہیں ہاں انڈیا وہ ترقی کر رہا یار پوری دنیا میں آپ دیکھیں یہاں پہ ہم ترقی کر رہے ہیں آٹے کے حصول کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں وہاں آئی فون کی جناب ہے وہاں پہ جناب انڈسٹری لگ رہی ہے بلاول بوٹو زرداری ہمارے فورن منسٹر ہیں یہ اب کدھر کدھر ہیں یہ ان کا ان کا جو نیریٹیو ہے بوٹو زندہ ہے بوٹو زندہ یہ ہے کیوں نہیں زندہ ہو رہے یہ زندہ ہو کے ڈیل کریں نا میں چھوڑ جا کے بات کریں اپنا پروپر ڈیلی گلیشن لے کے جو کمپیٹنٹ بندے ان کو لے کے آگے جا کے یہ رشیہ سے ہم سستہ پیٹرول کریدے اور عام کو عوام کو ان کا تو نیریشن یہی ہے کہ عوام کو ریلیو دینے آیا تو ریلیو دینے ڈیل کر کے وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست کے دل میں سینے میں دل نہیں ہوتا تو بات یہ ہے کہ ہم سائے بدل نہیں سکتے ہم آیا ہم سارے وہی رہنے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی پالسیاں بنائے کہ جس سے ہمارے ان سے تعلقات اچھی ہو ٹھیک ہے اب ابھی پاکستان کی ڈپٹی فارم نیسٹر رشیہ کے ساتھ ایک میٹنگ میں جو جس میں رشیہ کے فارم نیسٹر موجود تھے وہ گئی ہیں اور وہاں پہ رشیہ کے فارم نیسٹر نے یہ بولا ہے کہ آپ کی ٹیم کدھر ہے میں نے ہاں ہاں ٹھیک ہے صحیح صاحب نے کہا کہ ہماری ٹیم اتنی ہے تقریب دو افراد تھے ٹھیک ہے نا جبکہ ان کا ایک پورا پورا جو پورا پینل تھا پورا ڈیلیگیشن کا پینل تھا ٹھیک ہے نا تو انہوں نے کہا ہمارا تو یہی ٹیم ہے ہم چھوٹی سکنٹری ہے غریب ملک ہیں تو لیکن انہوں نے دوسری طرف سے انہوں نے خیار سکالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلی ضرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا جو دوست ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں وہ چھوٹا بڑا دوستی میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا میں سب تو یہ بڑی اعلی ضرفی ہے ان کی اس میں ایک چیز نوٹ کرنے والی یہ نہیں ہے کہ رشیہ جیسے کنٹری نے پرابر ٹیلیگیشن بٹھایا تھا اور پاکستان جو ایک سائٹ بہت ہم کہہ رہے ہیں میرے حیال سے اس میں دو باتیں میں کہہ سکتا ہوں نفسیاتی طور پر ایک تو پاکستان نے اپنے آپ کو شوہ کیا دیکھے دی ہم نے کہا ہم غریب ملک ہے اور بڑی ہم اپنا اپنے طرف سے بچت کر رہے ہیں بچت کر رہے ہیں ایک نفسیاتی اثر ان کے پر ڈالنے کی کوشش کی ہے اس طرح لیکن لیکن دوسری پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس دورے کو سیریس نہیں لیا تو اگر اس دورے کو سیریس نہیں لیا تو اس سے ہمیں یہ نقصان ہو ہے کہ جو ہمارے اس سے تجارتی تجارت بحال ہو سکتی تھی ہمیں آئل کا فائدہ ہو سکتا تھا گندم کا فائدہ ہو سکتا تھا اور دوسری اشیا کا فائدہ ہو سکتا تھا لیکن تیسری بات یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے ہم نے امریکن جو کنٹریز ہیں یورپن کنٹریز ہیں اس کا بھی ہمیں ڈر ہوف ہو کہ ہم ان کے ساتھ جا کے مل رہے ہیں تاکہ ان کے ساتھ ہمارے تلقات حراب نہ ہو جائیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اس طریقے سے نہ ہم یہاں کے رہیں گے نہ وہاں کے رہیں گے ہمیں جو پیسے دے گا وہاں اس کی مانیں گے تو شروع سے یہ سیار شروع سے ہی ایسے ہو رہا ہے جب پاکستان بنانا سٹارٹ میں تو ہمارے لیاکت علیہ حان صاحب وزیراعظم صاحب تھے ان کے پاس انویٹیشن آیا ایشیا سے بھی اور امریکہ سے بھی لیکن ہم نے رشا کی طرف جانے کی بجائے ہم نے امریکہ کو جانے ترجیح دی ٹھیک ہے اور میں سمجھتا ہوں جو ہمارا پاکستان ہمارا پاکستان یہ شروع سے ہی ڈیفالٹ میں ہے ٹھیک ہے نا قیدین صاحب جو ہی پاکستان بنا تو قیدین صاحب نے پانچ عرب اس وقت پانچ جو تھا پانچ ملین پانچ ملین رپیس ہوں جو وہ ہم نے امریکہ سے ہی لیا تھا ٹھیک ہے نا یہ 48 میں 48 میں تو پھر ہمارا واقعی قرضہ بھی ہمیں امریکہ نے دیا یعنی یہ ہمارا ملوگ شروع سے ہی قرضے پر چل رہا ہے شروع سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک روایت بنائی ہے کہ اگر بہتری بھی کرنی ہے ڈیویلپمنٹ کرنی ہے پاکستان میں انفرسٹرکچر بہتر کرنا کرنا ایڈ کے تھروں ہے ایڈ کے تھروں کرنا ہے اور ٹریڈ کے تھروں کو نہیں کرنا ہے لیکن ہمارا انفرسٹرکچر ابھی تک نہیں بن سکا میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان جو پاکستان کی جو انتظامیاں اس کو دوسرے ممالک میں بے دیے جائیں تو اس کو پاکستان بنا دیں گے اس کا بیڑا غرق کر دیں گے اگر وہاں کی مینجمین ادھر آدھر یہ یورپ ان سکتا ہے اس لئے یہاں پہ اپنا نیک نیستی کی ضرورت ہے ایمانداری کی ضرورت ہے دیڈیکیشن کی ضرورت ہے پیٹریارٹیزم کی ضرورت ہے ویژن کی ضرورت ہے اچھا یہ بتائیں جیسے ابھی رشیا کی بات چاہ رہی ہے یوکرین کی وارثی سینکشنز بھی لگے رشیا کے اوپر آئل کو لے کر لیکن انڈیا نے ٹریڈ کی اور دھڑا تا ٹریڈ کی ابھی بھی سب سے زیادہ کریود آئل انڈیا جو لے رہا ہے وہ رشیا سے لے رہا ہے اس کے علاوہ باتیں چال رہی ہیں خبریں یہ چال رہی ہیں کہ شاید فری ٹریڈ ڈیل بھی ہونے چاہ رہی ہے انڈیا اور رشیا کے درمیان انڈیا جیس طریقے سے اپنے ریلیشن بہتر کر رہا ہے صرف رشیا سے نہیں اس کی یو ایس کے ساتھ بھی ریلیشن بہتر ہے اس کے ساتھ بھی ریلیشن ٹھیک ہے انڈیا سے بھی ٹھیک ہے اور چائنہ سے بھی ٹھیک ہے چل رہی ہے اور آپ دیکھیں وہ اپنا انڈیا وہ ترقی کار رہا ہے یار پوری دنیا میں آپ دیکھیں یہاں پہ ہم ترقی کار رہے ہیں آٹے کے حصول کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں وہاں آئی فون کی جناب ہے وہاں پہ جناب میں انڈسٹری لگ رہی ہے وہاں دوسرے معاملہ جو چال رہے ہیں ترقی کار رہے ہیں دنیا میں ٹھیک ہے نا وہاں ان کے کتنے ریزرو ہے پاکستان میں آلماس چار اربوں بھی ہمارے پاس نہیں ہے جو ہم سے جدہ ہوا تھا بنگلہ دیش وہ بھی ہم سے بہتر ہے اور کی ترقی ہو رہی ہے معاشر ترقی ہو رہی ہے معاشر تی انفلسٹرکچر بن رہا ہے یہ تو ہو گیا نا کریٹی سائز ٹھیک ہے چلے ہمیں کریٹی سائز بھی کرنا چاہیے ہمارا رائٹ ہے ساری مجھے یہ بتائیں کہ ہم کیسے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں عوام کی پبلی کی سوچ کیسے بدل سکتے ہیں گورمیٹ تک کیسے اپنا میسیج پنچا سکتے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے ابھی بھی ٹائم ہے ابھی بھی سیکھو نیبر کنٹری سے سیکھو یا جس سے سیکھنا ہے سیکھو یار میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں دنیا میں اتنی فورن پالیسی بنتی ہے وہ اپنی کنٹری کی بہتری کے لیے بنتی ہے اس میں دشمنی اور دوستی صرف اپنی کنٹری کی ویل فیر کے لیے بنتی ہے میں سمجھتا ہوں ہمیں نو ریلیجن ہائیر دین ہمینٹی یہاں پہ تو میں نے پوچھا بڑے لوگوں سے پوچھا مذہب پہلے یا کنٹری پہلے تو سب نے یہ بولیا تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں اس زمانے میں بھی نبی کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہودیوں جو پکڑا ہوا تھا تو انہوں نے کہا جی آپ ہمارے تین چاہت دوستوں کو پڑھا دیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے تو آپ کے سمجھتے انہوں نے تعلیم انہوں نے اسلامی تعلیم دی ہوگی اس وقت دنیا کی ایجوکیشن دی ہوگی لیٹس تعلیم دی ہوگی یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہا رہا ہے اس کو بتاتے کچھ نہیں اصل میں ہم نے نبی کی سنت کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہر بندے نے صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے نے اپنے لحاظ سے ان کی تعلیمات کو مانا ہے وہ فرقوں میں بات گئے ہیں ایسے ہی ہے ان کی حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں اپنے طریقے سے ہم نے مذہب کو اسمال کیا میرا دل کیا میں نے مذہب کو ایسے پینٹ کر دیا آپ کا دل کیا اپنے مذہب پینٹ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصلیت پکڑے انہوں نے ایک 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 یار لوگوں کے لوگوں کے اس وقت ارکو حقوق مل سکتے ہیں جب آپ انفرسٹرکچر ٹھیک کریں گے جب آپ اپنا سسٹم ٹھیک کریں گے جریشل سسٹم ٹھیک کریں گے اب آپ موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں پی ٹی آئی جو ہے میں اب دو جباتوں کا نام لینا چاہوں گا ضرور پی ٹی آئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حلاف چال رہی ہے اور جو پی ٹی آئی میں ہے پی ٹی آئی میں ایک ایک سٹیبلشمنٹ ہے بلکل ہے میرے خیال سے ہے بھی یہ نہیں ٹھیک ہے ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے کیونکہ جمہوریت میں ایک سیاسی جماعت میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکشن نہیں چاہتی وہ جماعت جماعت ہے یہ بتائیں انڈیا کیسے جونس ہے نیوٹرل رہ لیتا ہے وہ یو ایس کے ساتھ بھی ریلیشن بنا لیتا ہے رشیہ کے ساتھ بھی بنا لیتا ہے چائنہ کے ساتھ بھی ٹریڈ چلتی ہے یو ایس کے ساتھ جیسے ہم مذہب کا نکتہ نظر زیرہ میرے حیال کے تابق ہم مذہب کو نا زید رکھتے ہیں ہر چیز میں جنابی والا دیکھیں جو اپنا رشیہ ہے وہ سرخ ہے وہ ہمارے وہ کیا کہتے ہیں چائنہ والے وہ بھی اپنا مذہب کو نہیں مانتے دہری ہیں ہم ہم چیزوں میں مذہب کو لے آتے ہیں حالانکہ آپ دیکھیں میں سب سے بڑا پوائنٹ دینے لگا ہوں مجودہ دور میں مجودہ دور میں اتنی کانفرنسیں ہوئی ہیں پوری دنیاں میں اتنی کانفرنسیں ہوئی ہیں مسلم ممالک میں لیکن مسلم ممالک میں کون کروا رہا ہے چائنہ کروا رہا ہے اسلام علیکم میرا نام جی آفیز محمد ریس سر ہماری چھوٹی سے ایک شعب ہے چھوٹا سا بزنس ہے جس ٹاپک پر ویڈیو رکارٹ کر رہے ہیں وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کی ڈپٹی فارم نیسٹر سمرکند گئی ہیں ایک ڈیلیکیشن لے کے جس میں جہاں پہ رشیہ کے فارم نیسٹر بھی موجود تھے میٹنگ کے دوران رشیہ کے فارم نیسٹر نے ہماری ڈپٹی فارم نیسٹر کو بولا کہ بھئی آپ کی ٹیم کی در ہے کیونکہ صرف ایک وہ خود موجود تھی اور ان کا ساتھ سیکٹری یا ایڈوائزر موجود تھا ایک اچھا موقع تھا ریلیشن بہتر کرنے کا ایک اچھا موقع تھا اپنا سٹانس رکھنے کا تو ہم نے وہ ضائع کیا کیا کہنا چاہیں گے سر بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام کیا جائے اگر اس میں سنجیدگی نہ ہو تو ظاہر ہے اگلی پارٹی بھی سنجیدہ نہیں اسے لیتی تو یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں ہماری ڈپٹی پرائم نیسٹر گئی ہیں تو اس سے تو حکومت کی غیر سنجیدگی ظاہر جس ٹی فارم نیسٹر گئی ہیں تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ساتھ اتنا نان سیریس بیہیوئر ہم شوک کریں گے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے ریلیشن تو چلیں ایک جگہ ہم وہاں سے آئل لے سکتے ہیں جیسے انڈیا لے رہا ہے ساری دنیا لیتی ہے گندم لیتی ہے تیل لیتے ہیں انڈیا لے رہا ہے اور سستہ ترین تیل مل رہا ہے اور ہمیں بھی ملنا چاہیے یہاں بھی اتنی پرائیس آئی کو ہو گئی ہیں پیٹرول کی کہ اب تو افورڈ ہی نہیں ہو اور اسے جو پیٹرول کی پرائیس آئی کو ہوتی ہیں اسے ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے کہ لوگ سفر کرنا چھوڑ گئے ہیں کیا وجہ ہے کہ جہاں پہ نان سیریس ایشیوز ہوتے ہیں یا پھر جہاں پہ ہم نے ایڈ لینے جانا ہو کسی سے ہیلپ لینے جانا ہو ہم پورا پورا جہاز بھار کے لے جاتے ہیں ڈیلیکیشن کارٹ ٹیمیں لے جاتے ہیں اور جہاں پہ کوئی سیریس بات ہو وہاں پہ ہم جونس ایسری کیسے نان سیریس نشو کرواتے ہیں سر یہ تو حکومت کو چاہیے اس معاملے پہ پوری سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور ان کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کریں اور عوام کی حالت پہ کچھ ترس کھائیں اس لئے کہ عوام اس مہنگائی کی چکی میں بری طرح پس گئی ہے ہمارا جیسا بندہ اتنا پریشان ہے آپ خود سوچیں جو بندہ بزنس مین ہوگی پندرہ سے بیس پچیس تیزہ کمانے والا اس کی تو لائف ہی ختم ہوگی وہ تو زندہ درگوھر ہو گیا جیسے رشیہ پہ سینکشنز لگی پبندی لگی یوکرین کی وار کو لے کے کہ بھئی کوئی اس سے آئل نہیں لے گا اس طرح سے لیکن پھر بھی انڈیا نے آئل لیا اور کافی بڑی تداد میں مقدار میں انہوں نے آئل لیا ہمیں بھی وہ پالیسی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بھی انڈیا کی پالیسیز کو اڈاپٹ کرنے یا انڈیا سے سیکھنے کی ضرورت ہے ریلیشن بہتر کرنے کے معاملے میں اصل میں بات یہ ہے انڈیا جو ہے بہت بڑا ملک ہے اور وہ اکانومی اس بھی بہت مضبوط ہے آپ دیکھیں وہ دنیا کی بڑی پانچویں معیشت ہے اور وہ تیسری بننے جا رہی ہے تو ظاہر ہے وہ تو اپنا وہ اپنے جس میں ان کے ملکہ مفاد ہوتا ہے وہ انہی پالسیوں کو دیکھتے ہیں انہی پالسوں کو فالو کرتے ہیں کیا وہ شروع سے ہی تھے نہیں نہیں وہ بھی گئے ہیں اٹھاسی میں ایک دفعہ آئی ایم ایف کے پاس اٹھائیس تن سونا انہوں نے گریوی رکھوا کے اس کے بعد انہوں نے آئی ٹی سیکٹر کو اتنا زیادہ پرموڈ کیا ہے کہ وہ دوبارہ گئے ہی نہیں ہم یہ بائیسویں تیسویں مرتبہ گئے ہیں اور مجھے یہ سمجھ جاتی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ یہ ازاد ہوا تھا کچھ لوگ جو آپ نے بات کی آپ نے کہا کہ وہ ایکانومی بہت بڑی ہے آپ نے یہ بولا کہ وہ مطلب بہت تیزی سے گروہ کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ انہوں نے ڈیویلپمنٹ کی طرف کیسے آئے انہوں نے پالیسیز کیسے بھی انہوں نے آئی ٹی سیکٹر کو میں نے پڑا تھا آئی سیکٹر میں انہوں نے اپنا انڈسٹری انڈسٹری کو انہوں نے بہت بڑی سولیات دی اور ان کے آپ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی آئی ٹی کمپنیز ہیں ان کے سیو اکموسٹلی انڈین ہیں کہ وہاں پہ اتنی سولتیں دی گئی ہیں اور اس انڈسٹری کو اتنا زیادہ پرموٹ کیا گیا ہے کہ وہ ان کے لیے فورنک چینج اپنا جنریڈ کر رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہاں پہ کوئی ایسا نظام بنایا جائے سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی کامن ہیں کہ ان کی آئی ٹی انڈسٹری بہت بہتر ہے وہ اپنا ان کا ایسپورٹ بہت بہتر ہوتی جا رہی ہے دنیا کی بڑی پانچویں اکانومی بن گئی ہے آباتی بہت زیادہ ہے مارکٹ بہت بڑی یہ کامن چیزیں ہوگی یہ سب کو پتا ہے سوال ادھر یہ پیدا ہوتا ہے یہ سب کچھ انہوں نے کیا کیسے کیا ان کی پبلک نے کیا کیا ان کی گورنمنٹ نے کیا کیا ان کے اداروں نے کیا یہ کیا کیسے بہتر جو کہ ہم بھی کریں سر بات یہ ہے کہ انہوں نے پالسی ایسی بنائی ہیں جو ان کے دوست ملک پالسی ہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے اپنے ملک مفاد کو پہلے دیکھا ہے انہوں نے ہر انڈسٹری کو کہا جی ادھر آگے آپ اپنی فیکٹری لگائیں ادھر ہی آپ اپنی ہر چیز بنائیں باہر سے آپ کوئی چیز نہیں لائیں گے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ باہر سے چیزیں لاتے ہیں پھر اسی کو اس کی پیمٹ دینے کے لئے وہ ہی ڈالر باہر چلے جاتے ہیں ہم تو کرزہ اتارنے کے لئے کرزہ لیں گے نہیں وہ تو ہم ایک سرکل میں آگئے ہیں وہ اللہ ہی ہمیں نکال سکتا ہے اس سرکل میں ہم نے بھی محنت کرنی ہے اللہ تو نکال سکتا ہے ہم نے بھی پریکٹی کرنی ہے کوئی حکومت کو بھی چاہیے اس معاملے کو سنجیرگی سے لے اور تجارت کو فروغ دے بجائے ایڈ کو اہاں تجارت کو نا آپ کو ڈالر آئیں گے آپ کو جناب جی آپ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ڈالر یا تو ہمیں کمانے پڑیں گے یا باہر سے ہمیں کوئی بیجے تو کمانے کا تو یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنی انڈرسٹری کو اتنی سہولیات دیں ایکسپورٹ جو کرتی ہیں ان کو اتنی سہولیات دیں وہ ہمارے لئے ڈالر جنریڈ کریں اور ظاہر ہے جب ہمارے پر ڈالر آئیں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا آپ نے ٹریڈ کی بات کی میں ہنڈر پرسنٹ ان کی بات سے اگرے کرتا ہوں کہ ایڈ نہیں ٹریڈ پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں جہاں پہ ایڈ ملنے کی کوئی کوشش ہو یا کہیں پہ امید ہو کہ ہمیں ایڈ مل سکتی ہے وہاں پہ ہم بڑا بڑا ڈیلیگیشن لے جاتے ہیں جہاں پہ ٹریڈ کی بات ہو ادھر نان سیریس میں شوک رہتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا بہت میچور طریقے سے اپنے ریلیشن نیبرز کے ساتھ اور انٹرنیشنل کنٹریز کے ساتھ بہتر کر رہے ہیں جی جی بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ صرف اپنے ملک کا مفاد دیکھتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اپنا دوسرے ملک کا مفاد وہ کہتے ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہے وہ ہی وہ کام کرتے ہیں ان کے فارم نیسٹر نے اپنی انٹرویو میں یہ بھی بولا تھا کہ بھائی ہم نہ تو یو ایس کی سنیں گے نہ رشیہ کی سنیں گے ہم وہ دیکھیں گے وہ کریں گے جس میں ہمارے کنٹری کے لوگوں کا فائدہ ہے جی جی ایسے ہی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر کرزہ اتنا ہے اور جو ہمیں کرز دینے والی جو بھی ممالک ہیں وہ اپنی شرائط منواتے ہیں اور جو کرز لینے والا وہ شرائط مانے پر مجبور ہے ہمیں چاہیے ایکانومی ہمیں اتنا اپنے آپ کو مضبوط کریں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ابھی بھی کچھ نہیں بھی ہم پہ اتنا کوئی کرزہ نہیں ہے کہ ہم اسے اتار نہ سکے اگر ہم اتاریں گے یہ دنیا دیکھ رہی ہے بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کوئی آپ بتائیں کیسے کرزہ اتار سر بات سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بحث قوم ہمیں اماندار ہونا چاہیے ہم جو چیز بھی بنائیں جو چیز بھی ہم کریں وہ پوری امانداری سے کریں پوری مینس سے کریں ہمارا بیجن کلیئر ہونا چاہیے اور ہر بندہ تو یہاں سے باغنے کی کرتا ہے وہ کہتا ہے میں بس مجھے موقع ملے میں باہر چلا رہا ہوں شاید حالات بھی کچھ ایسے ہیں اس کی وجہ سے بھی لوگ باہر جانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اتنا اس قدر اپنے ملک کو مضبوط کریں اور اس قدر ہم یہاں پہ روزگار اپنا پیدا کریں یہی تو بات ہے میں یہی تو بات کر رہا ہوں ہم یہ ویڈیو بھی ریکارڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے پاکستان میں اویرنیس کے لیے کام کیا جائے بات کی جائے لیکن آپ کے خیال میں کیا ایسا سٹیپ لیا جائے پہلا سٹیپ اگر کہیں پبلک کو لینے کی ضرورت ہے یا گورنمنٹ کو کون سا سٹیپ لیا جائے کہ ہمارے ریلیشن بھی دیکھیں دیکھیں میری بات سنیں میں یہ سمجھتا ہوں بچے گا ٹھیک ہے اور مقامی انڈرسٹری کے حصلا فضائق کی جائے اور ہم لوگوں کو بھی چاہیے بیسے قوم انڈرسٹری تو ویسے ہی باندھ ہوتی جا رہی ہے کوئی بنگلہ دیش ہمیں بھی چاہیے بیسے قوم ہم لوکل انڈرسٹری کو بنی چیزیں استعمال کریں اور یہ باہر کی چیزیں ہم استعمال کرنی بند کر دیں کم کر دیں اور یہاں کی انڈرسٹری کے بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس قدر امپروو کرے کہ لوگ فخریہ اس چیز کو استعمال کریں ٹھیک ہے میڈ انڈیا انہوں نے اپنا ایک ٹرینڈ چلایا اور آج وہ کہاں سے کہاں بات یہ ہے کہ اپنا ایمپورٹ جو ہے نا صرف بہت جو ضروری چیز ہے وہ ہمیں اس کے لئے ایل سی کھولنی چاہیے ادرواز باقی سب بند کر دینا چاہیے اس سے ہمارے ڈالر بچیں گے اور ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لئے انڈرسٹری کو سولے اور دیکھیں سب سے بڑی بار انڈرسٹری چلتی بجلی سے بجلی ہمیں سستی کرنی چاہیے وہ کس طرح انہوں نے ڈیم بنائیں سستی بجلی پیدا کریں یا ایٹمی بجلی پیدا کریں ابھی میرے ایک دوست کا مجھے کال آئی تو بجلی اتنی مہنگی ہو رہی میں نے اپنا کاروبار بند کر دیا میں بلی نہیں افورڈ کر سکتا پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو پیٹرول سے بھی کاروبار چلتے ہیں بجلی سے کاروبار چلتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر نہیں یہ صاف ہو اچھا لگا ان سے بات کر کے امید ہمیشہ رکھنی چاہیے اور جو انہوں نے بات کی بڑی اتھینٹی کی امپورٹ کام کرنی چاہیے اور اپنی لوکل انڈسٹری کو پرموٹ کرنا چاہیے اور ایک سیکنڈ چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوکل انڈسٹری یا اسے بھی یہ چیز گور کرنے کی ضرورت ہے ہم یہ دیکھتے ہیں میں اپنی بات کروں یا اوورال بات کروں ہم یہ دیکھتے ہیں ہمیں منافع وقتی طور پر منافع کو دیکھتے ہیں اوورال اپنے بزنس کو بہتری لانگ ٹم کے حوالے سے ہم نہیں دیکھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں آج بس فائدہ ہو جے جو ہو جے کل کی دیکھی جائے گی اسے پھر ٹرس ہتم ہوتا ہے سر میں نے کئی لوکل چیزیں استعمال کی ہیں یقین کریں دکھ ہوا وہ چیزیں استعمال کر کے وہ ضائع مجھے کرنی پڑی اور جو ہم اپورٹ کیو چیز لیتے ہیں وہ خراب ہی نہیں ہوتی وہ خراب ہی نہیں ہوتی میں تو حیران ہوتا ہوں کیسے لوکل انڈسٹری پر موٹ وہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ تو انڈسٹری کو سوچنا چاہیے کہ ہم ان کی ذات کو بھی فائدہ ہے ملک و قوم کو بھی فائدہ ہے اور پھر حکومت کا چاہیے کہ ان کو ہر طرح کی سہولت دے اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا اپنا اپنی کوالٹی کو اتنا بہتر کر لیں کہ ہر بندہ فخریہ اور بے دھڑک اس کو استعمال کریں انڈیا کے ریلیشن نیبرز کے ساتھ یا اوورال بہتر ہو رہے ہیں ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں سر بات یہ ہے کہ جس میں ہمارا مفاد ہے ہمیں تو وہی پالسیں بنانی چاہیے ٹھیک ہے نا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست کے دل میں سینے میں دل نہیں ہوتا تو بات یہ ہے کہ ہم سائے بدل نہیں سکتے ہم آیا ہم سائے وہی رہنے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی پالسیں بنائے کہ جس سے ہمارے ان سے تعلقات اچھے ہوں ٹھیک ہے اب یہ کہہ دیں کہ جی انڈیا یہاں سے چلے ہم یہاں سے چلے دیکھیں جی ہر طرح کا ریلیشن ہونا چاہیے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جس میں ہمارا فائدہ ہماری قوم کا فائدہ ہمیں وہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی نیبر سے اچھے تعلقات رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ اگر ہم اپنی پالسیں اچھی بنائیں گے تو ایسی پالسیں وہ بھی ہم آئے ساتھ کریں گے اچھا لگا بات کر کے اور انہوں نے جو بولا نیبر نہیں بدل سکتے نو ڈاؤٹ نیبر نہیں بدل سکتے لیکن اپنی سوچ کو ضرور بدل سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنی سوچ کو بدلیں پوزیٹیو سوچیں اپنے پاکستان کے لیے اپنی کنٹری کے لیے اپنے فیوچر کے لیے سوچیں اور وہ تب ہی سوچیں گے جب ہمارا ویجن کلیر ہوگا ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے نفرتیں نہیں بانٹنی ہم نے محبتیں بانٹنی ہیں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کا نام نوید کیا کرتے ہیں نوید بھائی میں پرائیوٹ جاب کرتا ہوں پرائیوٹ جاب کرتے ہیں مہنگائی کے اس ٹائم میں دور میں پرائیوٹ جاب سے گزارہ ہو رہا ہے نہیں بلکل گزارہ نہیں ہو رہا جتنی مہنگائی یہ کر دی ہے گورنمنٹ نے جتنی تباہی میں چاہی ہوئی ہے بلکل گزارہ نہیں ہو رہا پیٹرول کل بھڑا دی ہے انہوں نے دس روپے پھر مزید شیواز شریف صاحب جو ہے وہ بجائے اس کے کے لوگوں کو ریلیف دیں لوگوں کو سہولتے دیں جب یہ نیریٹیو ان کا یہی تھا جب یہ گورنمنٹ نے نے ٹیک آور کی تھی عمران خان سے کہ اس وقت یہ چودہ جماعتوں کا نیریٹیو تھا کہ یہ بہنگائی ہے کام کریں گے ٹھیک ہے اسی کے اوپر ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں جیسے آپ نے بولا کل دس روپے پرسوں دس روپے آئل بھڑ گیا مزید پیٹرول بھڑ گیا رشیہ سے آئل کی بات ہوئی ہمارے پرائم نیسٹر کو اتار دیا گیا اور ابھی ڈیلیگیشن گیا ہے سمرکند میں افغانستان کے ایشو کو لے کر اور اوپر آر رشیہ کے ساتھ میٹنگ تھی جس میں پاکستان کی ڈپٹی فارن نیسٹر ہینا ربانی کھار گئیں اور صرف اکیلی تھی ساتھ ان کا کوئی سیکٹری تھا یا ایڈوائزر تھا جس پہ انہوں نے بڑا مطلب ٹانٹ کے وے میں یہ بولا رشیہ ایف ایم نے کہ آپ کی ٹیم کدھر ہے تو آگے سے انہوں نے رسپانس یہ دیا ہم چھوٹا کنٹری ہیں ہم اتنے پاور فول نہیں تو اس لیے ہم اتنی ٹیم لائے ہیں آپ کو نہیں لگتا یہ نان سیریس نیس تھی اسے مزاق بنے گا بلکل نان سیریس نیس ہے ان کو ان کو ڈیل ہی نہیں کرنا تھا کسی بھی ملک سے اپنے فورن افیرز کو یہ خراب کرتے جا رہے ہیں ریشیا جا کے انہوں نے جو یہ بات کی ہے پیٹرول کی پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیراعظم خکون انیشیٹیو لینا چاہیے ریشیا جیسی کنٹری ہے ادھر سے آپ نے اگر سستہ پیٹرول لینا ہے آپ پر پروپر ڈیلیگیشن بھیجیں جو جا کے بات کریں جو جا کے ڈیل کو مچور کریں مجاہ ہے اس کے کہ آپ ایک بندے کو بھیج دیں فورن منسٹر کو اور جاؤ اس کو کچھ پتا ہے کہ کیا حال آدم ملک کے بعد فورن منسٹر کو نہیں فورن منسٹر کو چلے بھیجائے تو کیا اس کو کچھ اس نے کیا ڈیل کیا ہے یا تو اس نے مزاق بند گیا پوزیٹیو پوزیٹیو ریزلٹ آیا ہوتا پھر بندہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے جب سے یہ آیا ہے تب سے انہوں نے تباہی مچ آئی ہوئی آیا کہیں اکثر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے جدر اتنے پاکستان کا پیسہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے پاکستان جو لوگ گریب عوام کا پیسہ ہے جو یہ کھائی جا رہے ہیں کھائی جا رہے ہیں لٹائی جا رہے ہیں ان کو کوئی نہیں پتا کوئی طریقہ کار نہیں پتا کس طریقے سے ہم نے ملکوں لے کے چلنا ہے ابھی جیسے رشیہ کی بات کریں سینکشنز تھی یوکرین کی وار کو لے کر لیکن انڈیا نے آئل لیا دھڑا دھڑ لیا بے شک ان کو روکا بھی گیا روکنے کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے لیا آئل ایسے ہی اگر پاکستان سیریسنس شو کرواتا مچور ڈائلاغ کرتا تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم بھی رشیہ سے فائدہ لے سکتے تھے اور ریلیشن بھی بہتر کر سکتے بلکل کر سکتے تھے رشیہ سے رشیہ سے کرنے بھی چاہیے تھے ان کو کیونکہ اگر آئل آپ کو سستہ مل رہا ہے تو آپ لیں اسے آپ ایسے نیشن آپ پولیٹیشن ایسے ریپریزنٹیٹیو ملک ہیں آپ کو ڈیلی نہیں کرنا آتا آپ انڈیا انڈیا کے ساتھ تو ہم کمیریزن کریں نہیں سکتے انڈیا سیکھیں نا سیکھتے کیوں نہیں ہے پھر یہ انڈیا کے نام پہ تو ہمیں غصہ آجاتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو دشمن ہے بری چیزیں بری چیزیں ان کے سیکھتے اچھی چیزیں بھی تو سیکھیں ہر چیز کو تو وہ غلط سمت میں لے کے جا رہا ہے اچھا ابھی ازان سٹارٹ ہو چکی ہے اس لئے ہم ویڈیو کو یہاں پہ روکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا تو اس کے پاس سٹارٹ کریں گے اچھا جیسے ابھی آپ انڈیا کی بات کر رہے تھے ان کی فارن پولیسی کی بات کر رہے تھے ایسے ہی خبروں میں یہ ہے کہ انڈیا اور رشیا کی فری ٹریڈ ڈیل ہونے جا رہی ہے مطلب فری ٹریڈ ٹریڈ کریں گے آپ اس میں ابھی بھی اس ٹائم کی بات کریں سب سے زیادہ کریو ڈائل انڈیا رشیا سے لے رہا ہے کیا ہمیں بھی اس پولیسیز کو ان پولیسیز کو ڈاپ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں بلکل ہمیں پولیسی کو ڈاپ کرنے کی ضرورت ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری ہمارے فارن منسٹر ہیں یہ اب کدھر کدھر ہیں یہ ان کا ان کا جو نیریٹیو ہے بھٹو زندہ ہے بھٹو زندہ یہ کیوں نہیں زندہ ہو رہے یہ زندہ ہو کے ڈیل کریں نا مچھوڑ جا کے بات کریں اپنا پروپر ڈیلی گیلیشن لے کے جائیں جو کمپیٹنٹ بندے ہیں ان کو لے کے آگے جا کے یہ رشیا سے ہم سستہ پیٹرول کری دیں اور عام کو عوام کو ان کا تو نیریشن یہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیں نہیں آیا تو ریلیف دیں ڈیل کر کے ایسے یہ ہے بلکل ہمارے بلاول بھٹو اور اس پہ آپ کو نہیں لگتا کہ بلاول بھٹو صاحب کو خود جانے کی ضرورت بلاول بھٹو صاحب کو خود جانے کی ضرورت دیکھیں رشیا جیسے ملک سے آپ ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں آپ نے کوئی ڈیلیگیشن نہیں بھیجا آپ کا ایک بندہ جا رہا ہے ریپسٹرینٹ کرنے پاکستان کو آپ خود جا کر ریپسٹرینٹ کریں آپ ان سے بات کریں ان کو کہیں ہماری ضرورت ہے سستہ پیٹر ہم کرائیسز میں ہیں ہمیں کرائیسز میں سپورٹ کریں ہماری عوام کرائیسز میں ہیں آپ کو نہیں لگتا اس طرح کے نان سیریس ایشوز کی